دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بخریت کب ہے قربانی کس دن پڑھ رہا ہے وہ دن وہ تاریخ ہم آپ کو بتائیں گے بخریت کب ہے یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں دوستو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کیا ہے قربانی کسے کہتے ہیں ہم اتنا مہنگا جانور خرید کر قربانی کرتے ہیں تو ہمیں قربانی کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے مکمل تفصیل ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا سنتو ابیکم ابراہیم قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ کرام نے ارض کیا یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا تو پیارے نبی نے فرمایا بکل شعارت حسنہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی یعنی آپ نے قربانی کے لیے جو جانور خریدا تو آپ کے جانور میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالی آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا تو آپ غور کریں کہ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے تو کوئی بھلا جانور کے بال کیسے گن سکتا ہے یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نام اعمال میں انگنت نیکیاں لکھ دیتا ہے تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی ضرور کریں قربانی کرنا واجب ہے دوستو اب آئیے جانتے ہیں کہ قربانی کب ہے بخرید کی نماز کب ادا کی جائے گی تو دوستو اردو مہینے کے اعتبار سے دس دلہجہ کو بخرید کی نماز ادا کی جاتی ہے اور دوہزار تئیس میں انگریزی تاریخ کے اعتبار سے انتیس جون کو بخرید کی نماز ہے یعنی انتیس جون کو بخرید کی نماز ادا کی جائے گی اور انتیس جون جمعیرات کا دن پڑ رہا ہے تو آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے بخرید مبارک